بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام علیکب آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل اکبر یوٹیوب چینل آج سفٹ ہی ہم بات کرنے والے کہ ایم سی بھی اگر آپ سے بھی انکانڈ ایم سی پی میں اوپن کرواتے ہیں آپ کو کتنا پرافٹ ہوتا ہے ایک لاکھ روی اپنے اکانڈ میں رکھتے ہیں تو آپ کو ایم سی بی میں کتنی پرافٹ ہوتی ہے اور اس کا سلانہ کتنی پرافٹ ہوتی ہے پار ون کسی پر اوپن کہہ سکتے کروانا ہے اور ایک سال پر اگر آپ پروفٹ بک کرواتے ہیں یا آپ چھے چھے منت کے لیے بک کرواتے ہیں تو بھی آپ پر اپنی کروانے کا اسی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اپنی کروانا جاتے ہیں تو آپ بینک میں وزٹ کرنے سے پہلے اپنا ڈی کارٹ اور ساتھ اپنے ڈی کارٹ اور لیکٹرونی کا بل سال لے کے جانا ہے اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے پیسے کتنے سیونگ کروانے ایک لاکھ یا دو لاکھ ایک لاکھ پر آپ کو پروفٹ بنتا ہے وان پر پوائنٹ سیون یعنی کہ آپ کو پر منت سترہ سو روپیہ جو ہے وہ ایزی لی یہاں سے آپ بائی کر سکتے ہیں یعنی پروفٹ آپ کو ایک لاکھ پر ہوگا اسی طرح اگر آپ دو لاکھ یا تین لاکھ روپے رکھتے ہیں دو لاکھ رکھیں گے تو آپ کو تقریباً چونتی پینتی سو روپیہ جو ہے وہ آپ کو پروفٹ ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ اپن کروا سکتے ہیں ایک چھ مہاں کے لیے آپ پروفٹ لائے سکتے ہیں ایک سلانہ یعنی کہ پورے سال کے لیے پروفٹ ہوتا ہے یعنی کہ بیس ہزار روپیہ ٹو پوائنٹ فائیو یعنی کہ پچیس ہزار آپ کو ایک سال میں پروفٹ ہوتا ہے آپ اس طرح وہ کروا سکتے ہیں یہ آپ پہ دبائنٹ کرتا ہے کہ آپ نے سیوی اکانڈ میں کون سا رکھنا ہے کون سا ایک ایڈا ایریے میں رکھنا ہے کون سا اکانڈ آپ نے اوپن کروانا ہے تو یہ آپ خود سوچیں گے اور اس پہ آپ کو زکاعت کا اکثر اوقات لوگوں کو بہت زیادہ ایشو آتا ہے کہ اگر ہم کوئی بینک میں پیسے رکھتے ہیں اس پہ ہمارا بینک بھی ریڈیکٹ کر لیتا ہے اگر آپ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار سے اوپر آپ کی اماؤنٹ ہے اگر آپ اتنی اماؤنٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پھر زکاعت بے گانی ہوتی ہے زکاعت سلانہ کتنی بے گانی ہر سال کا سٹیڈ بینک کی طرف سے اکثر کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیسے رمضان کے ماہ میں یہ زکاعت ریچارٹ ہوتی ہے اسی ٹائم لوگ اکثر ماہ رمضان کے مند سے پہلے پہلے ہی اپنی اماؤنٹ کو نکال لیتے ہیں کچھ دوست ایسے کرتے ہیں کہ فارم اپنا بینک سے مطلقہ سے فارم لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود زکاعت بھی کرنی ہے آپ نے نہیں ریچارچ کرنی اور اس کے بعد وہ ایک فارم لکھ کر اپنا سنٹیچر کر کے بینک کو سامیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کی جو سیویں انکونٹ سے جو ہے جو انکم ہے وہ نہ ریچارچ کی جائے اسی طرح آپ سیویں انکونٹ اوپن کروا سکتے ہیں یہ ایک بلکل آپ کو ہنڈر پرٹینڈ اس ویڈیو میں شکا دوں یہ بلکل ٹھیک ہے جو سود کے زمرے میں ہی آتا ہے کیونکہ بینک جو آپ کے پیسوں سے اگر تو کوئی بزنس کرتا ہے تو پھر اس کے پرافٹ کے حساب سے آپ کو اگر پرافٹ دے رہا ہے تو پھر تو نہیں ہے اگر کسی کو پیسے آپ کے جو پیسے ہیں وہ کسی اور کو پیگ آتا ہے اور اس پر جو ہے وہ آگے سے ٹیکس یعنی کے سود وصول کرتا ہے تو یہ تمام جو پیسے ہیں وہ سود کے زمرے میں آتی ہیں تو اگر آپ سیویں انکونٹ اوپن کروانا چاہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو طریقہ شیئر کر دیا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تھی ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چانل کو لاتمی طور پر سبسکرائب کریں موسیقی